اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے ٹی پی لنک فائیو ٹو ون جیرو کو کس طرح سے کنفیگر کرنا ہے سب سے پہلے اس کو انبوکس کر لینا ہے اس میں جتنے بھی کانٹنٹس ہیں وہ سارے باہر نکال کے رکھ لینا ہے سب سے پہلے جو ہمیں ضرور ہے وہ ہے ٹی پی لنک کے جو پی اوئی انجیکٹر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک عدد کیبل ایک پاور اڈپٹر اور جو ہے ایک ٹی پی لنک کا فائیو ٹو ون جوڑا اکے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کیبل کو کھول لینا ہے ٹی پی لنک کا فائیو ٹو ون جو ڈیوائی سے اس کو اپنے ہاں سے کھول لینا ہے اب اس میں آپ چار جو ہیں وہ آپشنز دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہے یہ کوئی ایکسٹرنل انٹینہ اٹیچ کرنا ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کا لین پورڈ ہے یہ آپ کا ریسٹ بٹن ہے اور یہ آپ کا گراؤنڈنگ ٹرمینل ہے گراؤنڈنگ ٹرمینل اس لیے یوزتا ہے کہ آپ کی جو لائٹننگ پروٹیکشن ہے اس کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کیبل لے کے جو لینڈ کیبل ہے اس کو اپنے لینڈ پورٹ میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کیبل کا جو دوسرا انڈ ہے اس کو ہم نے پی اوئی انجیکٹر میں پی اوئی کے پورٹ میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا جو ڈی سی کرار اس کا اڈیپٹر جو ہے اڈیپٹر کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور جو لینڈ پورٹ ہے لینڈ پورٹ کو ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے لینڈ کے ساتھ اور اس کی دوسرا انڈ جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر جائے گا جس کے ذریعے آپ اس کو کنفیگر کرے گا آپ اس کو پاور آن کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی سیٹنگز بتاتا ہوں پاور آن کرنے کے بعد اس کی سیٹویشن کچھ اس طرح سے ہوگی آپ کے پاس ساری لائٹیں نہیں چل رہی ہیں صرف یہ دو چل رہی ہیں تو سکرین کی ابھی آپ کا کنفیگر نہیں ہے ایسی لیے اس کے لائٹس ہون ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو آن کرنے کے بعد کنڈیشن ہوگی وہ یہ کنڈیشن آئے گی ایک پاور کی لائن ہون ہوگی اور دوسری لائن کی آن ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ لائن کی لائٹ آن نہیں ہے یا پاور کی آن نہیں ہیں تو میک شور کہ آپ کے جو کنیکٹرز ہیں وہ بلکہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں آپ کا یہ والا کنیکٹر بی او ای کنیکٹر بلکو ٹھیک لگا ہوئے آپ کا لینڈ کا کنیکٹر ہے وہ آپ کے سی پی او کی بیک میں اٹیچ ہے تو اپنی ایک میک شورز کو اپنے کنفرم کر لینا اب میں آپ کو اس کی سسٹم کی کنفیگریشن بتاتا ہوں اس کے لیے ہم اپنے سسٹم کے پاس جلتے ہیں تو وہاں سے میں آپ کو اس کی کنفیگریشن کروا دیتا ہوں جب آپ نے سارے کنیکشن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کنفیگر کرنے کے لیے وینڈوز کو کنفیگر کرنے کے لیے وینڈوز میں آنا ہے کنٹرول پینل کھولیں نیٹر کنیکشن آپ کا جو لین ہے اس کی پروپرٹیز کھولیں تاکہ آپ اس میں آئی پی ایڈریس جو ہے وہ خود سے دے سکے منوالی دے سکے اس کی پروپرٹیز میں جائے اس کے بعد انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی سی پی اوور آئی پی اس پہ ڈبل کلک کریں اپٹین ایپ آئی پی ایڈریس آٹومیٹکلی ہوگا اس کو ہم نے مینوالی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے 192.168.1.100 سب نیٹ ماسک میں ہم نے کچھ نہیں دینا سرے کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی دے دے گا ڈیفولٹ گیٹ بھی کچھ نہیں دینا وہ خالی رہنے دے دینا اوکے کر دیں اس کو بھی اوکے کر دیں یہ تھوڑا ٹائم لے گا اس کے بعد یہ آپ کی ڈیوائز جوائز کے ساتھ پروپرلی کنیکٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال یہ لیمٹیڈ کنیکٹیویٹی پہ ہے جب یہ ہم نے چین کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ بلکل کنیکٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کا جو پیج ہے اس کو وہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھا کہ اب یہ بلکل کنیکٹ ہے اب ہم اس کے ویب مینجمنٹ پیج میں جائیں گے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کھولیں گے اس کو بند کیا انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کھولیں گے یہاں پہ ہم ایڈریس لکھیں گے 192.168.1.254 یہاں پہ ہم اس کے بعد اس کو جب انٹر کریں گے تو ایک باکس کھولے گا اس میں یوزرنیم اور پاسورڈ پوچھے گا جی یہ والا اس میں یوزرنیم اور پاسورڈ پوچھے گا اس میں ہم نے یوزرنیم ایڈمن دینا ہے اور پاسورڈ بھی ہم نے ایڈمن ہی دینا ہے یوزرنیم ایڈمن پاسورڈ ایڈمن اوکے کرتے ہیں کہ جس کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیوائس کی جو یہ پیج کھول گیا اس میں اس کا سٹیٹس شو کر رہا ہے الہار دیوائس کلائنٹ موڈ پہ چل رہی ہے اور سگنلز ہو نہیں کر رہی اور ٹرافک میں بھی کوئی ڈیٹا سینڈ یا ریسیب نہیں ہو رہا نہیں کوئی پیکٹس سینڈ کر رہا ہے اب ہم اس کا سیٹ اپ کھولیں گے کوئک سیٹ اپ میں جائیں گے سب سے پہلے آپشن نیکس پہ کلک کریں گے اے پی موڈ کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو اے پی پر چلانا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اے پی ہمیشہ اے پی کرنا ہے اس کو نیکس کریں گے ایس اے سائی ڈی میں آپ نے وہ نام دینا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیٹ ورک اس کا وہ نیم بنے ٹھیک ہے وہ نیم ہم نے یہاں پہ لکھنے ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ہوم نیٹ ورک ہم 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 ہے رجن میں ہم نے اپنی کنٹری سٹcamp کرا رہا ہوں یہاں چینلز ہم نے ہم نے ایٹر مینے کو چینز رکھیں جو آپ کے آپ کے ایریا میں کسی اور نے یوز نہ کیا ہوا ایکشلی فریکنسی ہوتی ہے اس لئے فریکنسی ایک اپی کی دوسری اپی سے چینج ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس دو تین اپی ہیں آپ اس کو چینج کرنا چاہیے مار اس کو 54 امی پیس رہنا دینا ہے نیکس کر دیں آپ کے پاس یہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کے ڈیوائز رہا وہ فولی کنفیگر ہوگی ہے